السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کل پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کے صدر مقام پشاور کے علاقہ تحکال میں ایک شہری کے ساتھ پولیس نے جو نارویہ سلوک کیا ہے اس کو برہنا کر کے اس کی ویڈیو بنا کے اس کے مو پر اس کے ماں بہن کو گالیاں سنوا کے جو پولیس گردی کے ایک بدترین مثال قائم کی ہے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں لیکن پہلے آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں حسنو کے پخير موسیق blended موسیق 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 موسیقا تو یہ دیکھ لیا دوستو آپ نے یہ خیبر پختنخواہ کے وہ مثالی پولیس ہے جس کے بارے میں امران خان بہت بڑے بلند بانگ دعوے کیا کرتے تھے میرے خیال میں ہر محکمہ میں اور ہر شعبہ میں اس طرح کے کالی بیڑیے ہوتے ہے جس کا علاج کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے پولیس یہ قانون کے رکوالے ہوتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ہوتے ہیں جب قانون نافذ کرنے والے خود قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر اسی طرح کہ کسی پر تشدد کرنے کے بعد اس کو برہنا کر کے اس کی ویڈیو بنوا کے پھر اس سے ماں بہن چدوانے کی گالیا نکلوا کے یہ پوری قوم کو دکھانا یہ کون سا قانون ہے یہ میرے خیال میں جو پولیس گردی ہے اس کی نوٹس لینا چاہیے قوم کو یہ مسئلہ اچھالنا چاہیے آج اس کو برہنا کیا گیا کل کسی اور شہر کو برہنا کیا جائے گا آج اس کی ویڈیو بنا کے اس کی ماں بہن کو گالیا سنوا کے پڑوا کے پوری قوم کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ اٹھے نہیں اور آپ نے اس پر ایکشن نہیں لیا تو پاکستان میں آج بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں راو انور جیسے درندے موجود ہے جس نے نقیب اللہ محسوس سمیت ساڑھے چار سو بے گناہ مسلمانوں کو ماورائے عدالت قتل کیا اور آج بھی پاکستان میں مادل ٹاؤن پولیس کی دہشتگردی کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا آج بھی پاکستان میں سانہا ساہیوال کے سی ٹی ڈی پولیس کے ملزمان کو بری کیا گیا ہے جس میں بچوں کے سامنے ان کے نہتے ماں باپ کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا آج بھی آمیر مسیح کا لاش پوچھ رہا ہے ہماری پولیس سے کہ مجھے کیوں ماورائے عدالت قتل کیا گیا آج بھی صلاح الدین جو ایک معذور شخص تھا ذہنی طور پر جس نے ای ٹی ایم سے پیسے نکالتے وقت سی سی ٹی وی میں اس کی فوٹی جا گئی اس کو تھانے میں مار مار کے اس کو شہید کیا گیا تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے کب اٹھے گی یہ قوم اس ظلم کے خلاف اس جبر کے خلاف اس بربریت کے خلاف اور یہ خیبر پختون خواہ پولیس کے ماتے پر بدنماد دبا ہے اور داغ ہے اس کو مٹانا ہوگا آج آمیر تہکالی کے ساتھ یہ واقعہ آیا کل کسی اور کے ساتھ آئے گا میں یہ نہیں کہتا کہ آمیر تہکالی وہ کوئی جرم نہیں کر چکا ہوگا مجرم ہوگا لیکن پولیس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں کو ماریں گے لوگوں سے کپڑے نکال کے برہنا کر کے اس کی ویڈیو بنائیں گے پھر اس کی ماں بہن کی گائلیاں اس کو دیں گے یہ کون سا قانون ہے یہ کون سا نظام ہے یہ وہ نیا پاکستان ہے جس لئے میرے جوانوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے لاکھوں روپے لے گئے یہ وہ نیا پاکستان ہے اس میں ہمارے ہماری ماں و بہنوں کی بیزتی ہو رہی ہے شہریوں کو برہنا کیا کر کے اس کی ویڈیو بنایا جا رہا ہے تو اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے اور جمعیت علماء اسلام اس پر برپور آواز اٹھائے گی پوری قوم کی آواز بن کر اس ظلم اور جبر اور بربریت کے خلاف انشاءاللہ میدان میں نکلے گی میں سوشل میڈیا کے تمام دوستوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ناو آر نیور اب یا کبھی نہیں اس ظلم کے خلاف اٹھنا ہے پولیس گردی کی واقعات کو روکنا ہے پولیس میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں ان جیسے واقعات سے ان لوگوں کی بیزتی ہو رہی ہے پولیس محکمے کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو عوامی کٹہرے میں لاکھ کڑا کر کے ہم ان کو عزتمند دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ ہے بھی عزتمند اور جو اس طرح کے دلے جو اس طرح کے بڑھوے جو اس طرح کے بغیرت وہ وردی پہن کر قانون کو پاؤں تلے رونتے ہیں میرے خیال میں قانون کو سب سے پہلے ان قانون کے رکوالوں کے خلاف ایکشن میں آنا چاہیے اور یہ جب قانون نافذ کرنے والے لوگ قانون کو خود رونتے ہیں تو اس کا سزا بھی ڈبل ہونا چاہیے میں آئی جی خیبر پختون خواہ سے آئی جی پی پولیس خیبر پختون خواہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ان درندوں کو پکڑے اور ان کو نشان عبرت بنا دے پولیس گردی میں ملوث جتنے بھی پولیس ہے ان کے پولیس آئی ڈی کارٹس پر سرخ نشان لگا کے دیگر اپنے جو ساتھی ہے ان کے سامنے اس کے جرم کو قوم کے سامنے دکھانا چاہیے لہٰذا یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے یہ پاکستان کا مطالبہ ہے یہ خیبر پختون خواہ کا مطالبہ ہے یہ اہلیان پشاور کا مطالبہ ہے یہ غیرت مند پتانو پختونو کا مطالبہ ہے اس کو مارنا قبول ہے لیکن برہنا کر کے ویڈیو بنانا یہ کبھی بھی کسی معزز شہری کو یہ قبول نہیں ہوگا پاکستان میں یہ لاتی گولی کی سرکار نہیں چلے گی یہ ظلم یہ نہیں چلے گا اس کے خلاف ہم برپور آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ یہ ظلم ہم مٹھائیں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ